اگر آپ دن دو ہزار کی بات ہے جو دو ہزار ایک کی بات ہے میں مسجد نبوی شریف میں تھا اعتقاف میں آخری عشرے کا اعتقاف تھا رمضان کا ایک سان مجھے ملنے آگئے کہنے لگے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس وقت جو وقت کا بادشاہ تھا وہ سرکاری افسر تھے اس کے زیرے اعتاب تھے کوئی بادشاہ کی بات نہیں مانی بادشاہ ناراض ہو گیا مجھ سے کہنے لگے کہ دعا فرمائیں کہ میں اس پریشانی سے نکل جاؤں میں نے کہا حضور کے روزے کی طرف میں یہ طرف دیکھئے گا میں نے کہا حضور کے ہوتے ہیں میں دعا کروں میری جنت نہیں ہوتی ہمیں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں میرے پاس ایک عزمود عمل ہے وہ حضور کے روزے کے اردگرد چاروں طرف بیٹھ کے مسجد نبوی سارا جہاں بھی بیٹھ کے وہ ایک تصویر پہلے دو نفل پڑھ کے آپ کا کام ہو جائے شیخ الاتیس نے فضیل حج میں یہ لکھا ہے واقعہ دیکھ لیجئے گا اور بھی بڑی کتابوں میں ہے شیخ نے لکھا ہے اللہ مولا میں تجھ سے سوال کرتا اور تیرے نبی کے وسیلے سے اور یا محمد اے میرے حبیب کملی والے آپ بھی اللہ سے ارز کریں انیہ توجہ ہو بکا الارب بکا انتوکزا ہا جاتی آپ بھی میری طرف سے میرے رب کو سخارش کریں آپ بھی میری طرف سے میرے رب کی بارگاہ میں ارز کریں آپ بھی میری طرف سے میرے اللہ کو ارز کریں انتوکزا ہا جاتی میری یہ ہا جات ہے جب ہا جاتی آئے نا یہاں اپنے مقصد اپنی مشکل اپنی پریشانی اپنی الجھن کا سخت تصور کرنا ہے جب ہا جاتی آئے تو اچھا انہوں نے کیا آخری عشرے میں خوب کیا عید کے بعد آگئے اور ایسا کوئی قدرت نے نظام بدلا نیک شریف آدمی ایسا قدرت نے نظام بدلا کہ وہ سورے کے سارے ان کے مسائل حل اور مشکلیں دور اور پنجاب کے آئی جی بن گئے ہائی جی حبیب اور حمد میں گلی سے آ رہا تھا تو ہاتھ میں بغل میں سٹک آئی جی کے پاس سٹک ہوتی ہے اس کے لئے مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہلنے کہ آپ نے جو مدینہ منورہ میں مجھے بتایا تھا نا کہ یہ بڑھیں آپ پنجاب کی کوتوال بن جائیں گے میں بن گیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں شکریہ آتا کرنے میں نے کہا اس کملی والے کا شکریہ آتا ہے اللہمینی اصھا لکا وَتَوَجْحُ الْاِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمن یا محمد انی اتوجہ ہو لکا الٰہ ربکا ان تکسہ ہو جاتی شیخ العدیس جیسی ہستی نے اس کو باقیادہ اس عمل کو بتایا ہے اور اگلی بات فرمائی ہے فرمائی ہے عمل صرف مدینہ کے لئے نہیں ہے اور مسجد نبوی تک محدود نہیں ہے دنیا کے جس کونے میں کوئی عاشق دیوانہ اس دعا کو یقین کی طاقت کے ساتھ پڑھے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کیا عثمان بن ہنیف کی روایت ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ میں آقا کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور میری آنکھیں چلی گئی ہیں آنکھوں سے نابینہ ہوں تھوکرے کھاتا ہوں جگہ جگہ دھکے کھاتا ہوں نظر انعائیت فرمائیں کرم دی ایک نگاہ دعا فرماؤ میرے سولان دے دردان دی دعا فرماؤ میرے حضور نے یہ مجھے دعا فرمائی اور میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی اور میں اندھا پن ختم ہو گیا اور میں بالکل لا جواب ہو گیا اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی ہے جس نے بھی یقین سے چاند دن چاند ہفتے چاند مہینے کیا ہے اس کی این کے اتر گئی ہے تقریباً پندرہ سو سال ہو گئے ہیں ڈیٹ سو دی ہونے والی ہے تقریباً اور یہ دعا نسل در نسل سینہ در سینہ عمل در عمل چلی آ رہی ہے اور آج بھی جس نے اس دعا کو پڑھا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں اس کی مشکلیں حل ہوئی ہیں اس کی ناکامیاں دور ہوئی ہیں اس کو دل کی تھنڈی مرادیں ملیں ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے